اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے ہمیں ایک عظیم چیز کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اے لوگو جو ایمان لاہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم کرنے سے پہلے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ رسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے پھر بتایا کہ اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی برکتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہیں فرشتوں کا درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعائیں کرتے ہیں اللہ سے مانتے ہیں اے اللہ تیری رحمتیں تیری برکتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان والوں پر بھیج اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اے اللہ تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کو بھیجا کر تیری خوشنودی کو بھیج تیری رضا مندی کو بھیج اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں پر تیری سلامتی کو بھیج یہ ہم دعا کریں اور اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے